دوستو کیا آپ جاننا چاہتے ہیں؟ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سوری مکی کے بیجو کے حفاغت کے بارے میں کیا آپ جاننا چاہتے ہیں سوری مکی کے بیجو کے ہماری شام پر کون سے فائد ہیں؟ جی ہاں تو اب بات کریں، سوری مکی کے بیجو کو عام طور پر ایک سنیک سمجھ کر کھایا جاتا ہے لیکن ہم میں سے بہت کم لوگ ایسی ہوں گے جو اس کے فائد کے بارے میں جانتے ہوں گے سورج مکھی کے بیجوں میں بہت زیادہ مقدار میں پروٹین پایا جاتا ہے سورج مکھی کے بیجوں میں نیسٹر آئیل ہوتا ہے جو کہ حاز میں مدد کرتا ہے سورج مکھی کے بیجوں میں دل کی بیماریاں دور کرنے کے اجزاء موجود ہوتا ہے سورج مکھی کے بیج آنتوں کے لئے بہترین پروٹین سورج مکھی کے بیج پروٹین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے ہمیں سورج مکھی کے بیج روڑ کھانے چاہیے اس سے آپ کی روزانہ کی پروٹین کی ضروریات پوری ہوتی ہے سورج مکھی کے بیچ ہڈیوں میں بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں یہ پیریڈز کو ریگولر کرنے مدد کرتا ہے سورج مکھی کے بیچ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے مفید سورج مکھی کے بیجوں میں ہڈیوں کو مضبوط کرنے والے نیچنلز ہوتے ہیں جیسا کہ کیلشیم، میگینیشیم، کوپر جو کہ ہڈیوں سے کیلشیم کی کمی پوری کرتے ہیں اس میں وٹامن ای بھی موجود ہوتا ہے جو کہ اتھروائز کے درد کو بھی دور کرتا ہے سورج مکھی کے بیجوں میں کوپر بہت زیادہ پایا جاتا ہے جو کہ ہڈیوں کے درد میں بہت مفید سورج مکھی کے بیج شوگر کے مرض میں بہت مفید خواتی میں ایم اوپیوز اور شوگر کے خطرے کو روکنے میں بھی سورج مکھی کے بیج اہم کردار آدھا کرتی ہے سورج مکھی کے بیج کھانے کا بہترین طریقہ اس میں علیہ غزہ افادیت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ آپ سورج مکھی کے بیجوں کو پیس کر فرائی کر کے گوشت یا چکر میں ڈال کر بھی کھا سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے سورج مکھی کے بیجوں کو بھون کر کھائیں اس کے علاوہ سلاد میں سے ضرور شامل کریں اسے سلاد کی غزات میں اضافہ ہوگا اس کے علاوہ سورج مکھی کے بیجوں کو پستے میں بھی شامل کیا جاتا ہے سوری مکھی کے بیجوں میں پوٹاشن کی وافر مقدار پائی جاتی ہے سوری مکھی کے بیج جسم میں سوڈین کا توازن برقرار رکھتی ہے سوری مکھی کے بیج دل کی پتھوں کو مضبوط بنانے کے لیے اہم ہے سوری مکھی کے بیج شرانوں میں جمع کول سٹول کو حل کرتی ہیں جن لوگ کو کول سٹول کا مسئلہ ہوں ان لوگ کو چاہیے سوری مکھی کے بیج روح استعمال کریں جو کہ ان کے لیے فائدہ مہند ہے جس میں پروٹین فاس فورس اور آئرن کی کمی کو پورا کرتا ہے جن لوگ کا حافظہ کمزور ہو ان کو بھی چاہیے سوری مکھی کے بیج روح استعمال کرتی ہیں جن لوگ کے بچے سکول میں پڑھتے ہیں ان کو بھی چاہیے اپنے بچوں کو سوری مکھی کے بیج روح استعمال کریں جو کہ ان کے لیے نہایتی مفید ہیں ان میں بچوں کو پروٹین کی کمی کو پورا کرتے ہیں اور بچے کے حافظے کو تیز کرتے ہیں جن لوگوں کو قبض کی شکایت ہو ان لوگوں کو بھی چاہیے سوری مکی کے بیچ ضرور استعمال کریں جو کہ ان کے لئے بہت زیادہ فائدہ مانتے ہیں امید ہے آپ سوری مکی کی افات کے بارے میں جان چکے ہوں گے اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کی دیئے چینل پر نہیں ہو ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اس طرح کے مزید آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں